اسلام علیکم جی خبر ایک چھپی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ لندن ہائی کوٹ نے پاکستان حکومت کی ایک درخواست مسترد کر دی وہ درخواست کیا تھی وہ درخواست تھی ریکوڈک کے حوالے سے ریکوڈک کیا ہے جی ریکوڈک ایک سونا نکالنے کا منصوبہ ہے یہ منصوبہ بلوجستان کے اندر ہے اور بلوجستان کے اندر ایک بہت ساری زمین ہم نے ان کو دینی تھی جہاں سے انہیں سونا اور تامبہ نکالنا تھا جہاں سے تامبہ نکلتا ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے وہاں پہ تامبہ بھی نکلتا ہے اور جہاں سے تامبہ نکلتا ہے وہاں پہ سونا بھی نکلتا ہے جہاں سے لوہا نکلتا ہے وہاں سے چاندی نکلتی ہے اور جہاں سے چاندی نکلتی ہے وہاں پہ لوہا ہوتا ہے یہ دونوں کٹھے جڑے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے ہیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے زمین کے نیچے چھپا کے رکھے ہیں اور ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسانوں کو انسانیت کو تاکہ ہم اپنے علم کو روبے عمل لائیں اور یہ خزانے نکال کے اپنے لیے اور پوری انسانیت کی خوشحالی کے لیے اس پر کام کریں تو یہ جو ریکوڈک ہے اس کا ہم نے ٹھیکہ دیا تھا جی اور ٹھیکہ کس کو دیا تھا وہ ایک کنسورشیم بنا تھا اس کا نام تھا ٹی دی آن کاپر کمپنی اور ٹی دی آن کاپر کمپنی کن دو کمپنیوں کا کنسورشیم تھا وہ تھا جی ایک تھا انڈ آفاغاستہ جو کہ چلی کی کمپنی تھی اور ایک آسٹریلین کمپنی تھی جو کہ امریکہ میں بھی لسٹڈ ہے کینیڈا میں بھی لسٹک ہے اس کا نام ہے بیرک گولڈ بیرک گولڈ اور اینڈ آف غاستہ کا تو جائنٹ وینچر تھا اس کا نام تھا ٹی دی آن کاپر کمپنی ٹی سی سی اس کو ہم نے کانٹریکٹ دیا تھا جب یہ ٹھیکہ دے دیا گیا تو کچھ لوگ جن کا خیال ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو آگے کیا اور نتیجے کے طور کے اوپر آہ وہ معاملہ گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا اور نوٹس لے کے وہ معاہدہ جو تھا وہ سکریپ کر دیا یہ جانے بوجھے بغیر کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھا اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوریز ڈکشن نہیں بنتی تھی لیکن افتخار چالی صاحب کا بیڑا غرق ہو کہ وہ کٹ کتلی بننے میں اتنے آگے چلے گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کی جان بخشی انہوں نے اس کو باور کروایا کہ آپ کی جان بخشی ہم نے کروا یہ لوگ جو سڑکوں پہ آئے تھے آپ کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں بھیجتے وہ باور کروا لیتے ہیں آہ تو وہ جناب نتیجے کے طور پر انہوں نے انہیوا وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ ڈسمنٹل کار دی اب یہ ہم نے آیا پچھلے جن میں ایک ویلوگ کیا تھا جس میں آہ کچھ بے نام کمپنیاں اور کچھ پاکستان کے بڑے بڑے بزنسمنوں کو شامل کر کے ایک کنسورشیم بنایا گیا تھا کہ ریکوڈک ہم لے لیتے ہیں وہ کھڑا کیا گیا تھا کراچی میں سے اس کی خبر بھی تھی اور ہم نے اس کے اوپر ایک ویلوگ بھی کیا تھا خواہش بہت ہے اس کے حوالے سے جب پوچھا گیا پنجاب پاکستان کے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب سے کہ یہ ریکوڈک کا کیا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کے قسم کی براؤڈشیٹ سکینڈل ہے ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھے میں انڈر اوت ہوں اچھا براؤڈشیٹ کیا ہے براؤڈشیٹ جی ایک کمپنی بنائی گئی تھی اور وہ کمپنی بنائی تھی پاکستان فوج سے ریٹائر شدہ ایک افسر صاحب نے جو کہ ہیدرباہ سازش کیس کے اندر پکڑے گئے تھے اور اے بھٹو صاحب نے ان کو پکڑا تھا اور زیاؤل اک نے آ کے ان کو رہا کر دیا تھا کیونکہ وہ فوج سے ریٹائر شدہ افسر تھے اور نہیں وہ تو مشیر تھے خیر اس کے وہ جی ایک صاحب نے بنائی تھی فاروق صاحب سے تھے آہ نہیں فاروق صاحب نہیں یہ اور صاحب ہے یہ ائر فورس سے کرپشن کی بنیاد پہ نکالے گئے تھے ڈیسپنل ری ایکشن ہوا تھا پھر وہ ادھر ادھر پھرتے پھراتے پھر وہ کسی بہت بہت اعلی افسر کے دماد ہوتے تھے اس لیے کہا جائے کہ یہ بچارے کو کچھ کیا جائے تو انہوں نے وہ کمپنی بنائی اور وہ کمپنی جو تھی اس کو انہوار ٹھکا دے دیا گیا اب آپ کہتے پھر ہیں کہ جی میں تو میں تو ہاں درخت اگے ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن مجھے گمراہ کر دیا گیا دو بندہ ادھروں چھڑے تھے دو ادھروں چھڑے گمراہ کر دیا گیا اور تو کافی سے بہلنے والا بچہ تھا نا ویسے بڑا اپر وہ جی یہ جتنے بھی چمونہ جاتا ہے نے حکومت کے کہتے تھے اس کی رپورٹ نکالیں اس کی رپورٹ نکالیں اور وہ معافی مانگ کے آیا لندن کی دار سے جی مجھے گمراہ کر دیا گیا تھا میں تو ٹھیک ہے یہ ہے مبلغ اوقات ہم تو خیر کچھ پوچھنے جو گئے ہیں ہی نہیں لیکن وہاں پہ جا کے گورے کے سامنے سچ بول آئے ان کی اسی repentance کے اوپر اور پشتابے کے اوپر ان کی ہو گئی معافی ٹھیک ہے لیکن براؤڈشیٹ کو پیسے جانے روکی نہیں رہے ٹھیک ہے کبھی اس کو اسی بہانے اتنے عرب روپیے بھیج دیا جاتے ہیں کبھی اس کو اسی بہانے اتنے کروڑ بھیج دیا جاتے ہیں اور وفاقی کبھی نہ بقاعدہ approval دیتی ہے اور امرجنسی میں approval دیتی ہے اور اس کو ایڈنڈے کے اوپر شامل نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ لفافے میں بڑا اہم سیکرٹ شامل ہے آپ سارے اس کے اوپر دستخط کر دیں کہ یہ approve ہے جی 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 تو وہ پیسے جا رہے ہیں جی کسی نہ کسی کے دماد کو کسی کے بیٹے کو کسی ڈیفنکٹ کو کسی کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالے گئے شخص کو تو یہ براؤڈشیٹ ہے جی ٹوٹل اس براؤڈشیٹ کو اگر آپ کسی ایک فکرے کے اندر لپیٹنا چاہیں تو ٹوٹل براؤڈشیٹ یہ ہے کہ ایک فراڈ ہے کمپنی کھڑی کی ہے ہمارے ادارے کے نکالے ہوئے لوگوں نے کھڑی کی ہے اور ان کی سرپرستی آج کی تاریخ تک اس طرح جاری ہے کہ ہم اس کو پیسے دیتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ معاملہ ختم ہی نہیں کہا رہے ہیں مکمکہ ہی نہیں کہا رہے ہیں کہ پہن تو اسی کی لینا سا دیکھوں تو کی لینا سا نو وہ مقدمہ مقدمہ لندن ہائی کوٹ میں کری جا رہا ہے وہ ایرانی فراڈیا اور وہ پیسے لے جا رہا ہے اور ہم دی جا رہے ہیں خوشی خوشی ہم جا کہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر پا رہے بلکہ ہم اس کی جتنی رقم ہوتی ہے اتنی رقم برطانوی ایمبیسی کے ایسے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے کتنی کریمینل ہے کریمینالجی دیکھیں کریم کرائم یار کس طرح لوٹ رہے یار بندے کا سوچ کہ ہی مائنڈ باؤگلنگ ہو جاتی ہے یار اتنا بڑا کرائم کرتے ہیں کہ ایمبیسی کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں جس سے سفارتی استثناء ہی نہیں ہے اور لندن ہائی کور جا ہے وہ پیسے اٹھا کے تو وہ براڈشیٹ کو دے دیتے ہیں پیسے جانے باندھ نہیں ہو رہے یار اے بسے بڑی کمان دکھا رہی ہے میرا ملک لٹے آ رہا رہا یار اور یار یہاں پہ لوگوں کے پاس ہمارے شہروں کا گن ساف کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہاں پہ چوتھے کے دن اتنے سو کروڑ اور اتنے کروڑ اور اتنے عرب روپیہ جو ہے وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے پھیج رہے اور کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا نہ بات کرنے کو تیار تو خیر یہ ہے جی براڈشیٹ تو جناب شاہد اکبال شاہد خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک قسم کا براڈشیٹ ہی ہے اب آپ میرا مو نہ کھلوائیں ٹھیک ہے تو خیر اس کے بعد کیا ہوا جی جب افتخار چودری صاحب نے یہ معاملہ ختم کر دیا تو پھر جناب وہ ٹیرین کاپر کمپنی ہمیں نوٹس پھیجتی رہی ہم نے اس کے نوٹس کو پڑے کا کے برابر بھی حصیت نہیں دی پھر ٹیرین کاپر کمپنی جو تھی وہ انہوں نے جا کے مقدمہ کر دیا اب جب وہ مقدمہ فائنل سٹیج پہ پہنچا تو جناب حضرت قبلہ عمران خان صاحب تشریف لے آئے اور عمران خان صاحب کے سرپرستوں نے بڑے فخر کے ساتھ ایک بریفنگ میں بتایا اور وہ بریفنگ جو تھی ابتدا میں جو بریفنگز دی گئی تھی نا بلا کے اس میں بتایا کہ یہ جو ہیں یہ تو نواز شریف تو جا یہ تو بہت بڑا چول تھا یہ تو ہم نے آ کے ساتھ پھر وکیلوں کی ٹیم تبدیل کی اتوارڈہ بیڑا ترجے وہ یہ فائنلیٹی میں کیس پہنچ گیا وکیل تبدیل کر دیا ایک یہ کیس اور ایک اور کیس جو ہے ان دونوں میں آہ انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لیا تھا اس بریفنگ کے اندر ہم بریفنگ میں نہ بلائے جائیں لیکن وہاں پہ جانے والے پانچے بندوں کے ساتھ ہم بقاعدہ جا کے تین تین چار چار گھنٹے ان کا دماغ تو کھا کے آتے ہیں نا تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا تھا اور ان کے جو ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے کراچی سے لے کے پشاور تک پا جاتے ہیں انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ ہمیں بتایا تھا ٹھیک ہے کہ جناب یہ تھی دیکھیں نا یہ کتنا بڑا پاکستان کے ساتھ فراود ہونے لگا تھا وہ ہو گیا جی فراود پھر وہ وقلا کی ٹیم بدلنے کے بابجود بھی ہو گئے تو ہاں وہ پانی انڈیا کے ساتھ پانی والا ٹھیک ہے کیس اس کے بھی اور اس کے بھی یہ دونوں ہاں پانی والا تو وہ تو مشرف نے کیا تھا ہاں وہ تو پانی والا تو مشرف نے کیا تھا یہ ہے ایک اور کیس ہے ابھی میرے ذیر میں آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جی ہم کیس ہار گئے اور ٹی دی ان کاپر کمپنی نے کہا کہ جتنا ہمارے پیسے لگے ہیں اور جتنے ہم نے بیس سال تک کمانے تھے وہ سارے انہوں نے ڈال گئے ہر جانے میں ڈال دیا اچھا ہر جانے میں ڈال دیئے تو ہم نے اس کو اس نے کہا کہ یہ ہر جانہ ہو سکتا ہے اگر آپ بینک گرنٹی اس کے ٹونٹی فائی پرسنٹ کی دے دیں تو وہ ہم بینک گرنٹی ہم نے جب مانی کروائی جس کے بعد اپیل کا حق ہمارا ختم ہو گیا آہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس عالمی آہ چیمبر آف کامرس کے آئی سی سی اس کو کہتے ہیں آہ اس کی سالسی کا جو بینچ تھا اس کے سامنے ہمارا اپیل کا حق ختم ہو گیا اب ہم چلے گئے ہیں لندن ہائی کورٹ کے اندر آئی سی سی لندن میں پایا جاتا ہے لندن ہائی کورٹ میں ہم نے جا کے پلیڈ لیا پلی کیا کہ جناب اس کے اندر تو کرپشن ہوئی تھی تو اس کے اوپر آج لندن ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ماما کرپشن ہوئی اسی تھی ای افتخار چودری اندر سنیسی ہو نا کہ کرپشن ہوئی اس نے تو اپنے فیصلے میں کہیں کرپشن کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے نا اگر یہ کرپشن ہوئی تھی تو ای افتخار چودری کو بتاتے نا انہوں نے چک کے درخواست بار ماری ہے اور یہ درخواست اور اس طرح کی جتنی خامہ فرسائیاں ہیں یہ کرنے والا ایک نابگاہ روزگار آدمی ہے جس کا نام ہے فروغ نصیم نہ وہ فروغ ہے نہ وہ نصیم ہے ٹھیک ہے باتوں میں آپ اس سے نہیں جیت سکتے لیکن آج تک اپنے جج بٹھا کے بھی کوئی مقدمانی جیتے آؤں نے وہ ہینڈ پکڈ جج بٹھا کے کوئی مقدمانی جیتا اس نہیں بندہ بشرف ہوئے تھے رج کے ہوئے ٹھیک ہے لیکن چونکہ پتا ہے پاکستان میں آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو ہر نلائق اور کرپٹ آدمی کی سرپرستی کرتا ہے تو اس کی سرپرستی بھی جاری ہے یہ ہے اصل علمی لیاقت جب آپ عالمی فوراز پہ جاتے ہیں تو جو آپ کی علمی لیاقت ہوتی ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ فروغ نصیم وکیلوں کا صدیق جان ہے ٹھیک ہے تو جاؤں نہ ہونوں کوئے لڑے ہوتے ہیں اتنا پیٹرنائز کر کے ایمکی ایم سے اس کو ٹکٹ دلوائی پھر وہاں سے پک اپ کر کے اوپر لے کے آئے اب ایمکی ایم کہتی ہے یہ تو ہمارے کوٹے سے نہیں ہے یہ تو پنڈی کے کوٹے سے ہے اس کی جگہ پہ ہمیں ایک اور وزارت دے ہمارا تو یہ وزیر نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ نیل سلمنڈیلہ گیا ترحال تھا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ جناب پاکستان کے لیے ایک اور عزت کمائی ہے ہماری موجودہ حکومت نے کپتان حکومت نے اور جناب وہاں پہ وہ درخواست ہمیں اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیئے اللہ آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق ہماری موجودہ